اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو پرائیم ڈیوز میں آج بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا جی ہاں آپ نے خبر دیکھ لیا ہوگا کہ بی بی سی کے دلی اور ممبئی کے آفیس پر انکم ٹیکس کے چھاپے پڑے ہیں جی ہاں بی بی سی بی بی سی کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر سب سے زیادہ میڈیا ہاؤس میں اگر کسی کا بڑا نام جانا اور مانا جاتا ہے تو وہ ہے بی بی سی اب آج تک ہندوستان کی تاریخ میں آج تک کبھی بی بی سی پر چھاپے نہیں پڑے تھے اور کسی نے اتنی بڑی بیوقوفی بھی شاید نہیں کیا تھا جی ہاں بہت سارے پترکار اسے بی جی پی کی بیوقوفی کہہ رہے ہیں سمی اللہ خان نے کلیر لکھا ہے کہ یہ اہمکانہ حرکت ہے بیوقوفی کی حرکت ہے اور یہ اپنے آپ کو ڈبو دینے والی حرکت ہے جی ہاں جب آدمی بوکھلاٹ میں قدم اٹھاتا ہے تو ایسی باولی حرکت ہی کرتا ہے خیر بی بی سی کے گمبئی اور دلی کے آفیس پر چھاپے مارے گئے اب اس ویڈیو میں کس نے کیا کہا اس معاملے کو لے کر میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا اور اس کو ضرور دیکھنا ہاں کیونکہ ہمارا ملک کا گودی میڈیا بھی خوش ہوں گا ہمارے ملک کا بھونکنے والا میڈیا خوش ہوں گا جی ہاں اور ہمارے ملک کا بھونکنے والا میڈیا میں مسائلے لگا کر اس کو بیان کرنے میں لگا ہوا ہوگا میں تو دیکھتا ہی نہیں بھئی میں تو ان کو دیکھتا ہی نہیں بلکہ ریوش کمار نے جس دن سے یہ کہا ہے کہ تم گودی چینلوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دو تو ایٹومیٹیکن کی عقل ٹھکانے آ جائے گی تو میں کبھی خبار دیکھتا ہوں جب مجھے دیکھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ میں گودی چینلوں کو دیکھ کر ان بقواس چھوٹے لوگوں کو دیکھ کر میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اور اپنے دماغ میں گندگی پیدا نہیں کرتا کیونکہ یہ گودی چینل سوائے نفرتوں کے اور موڈی 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 کے رد لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں یا دلالی کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو میں تو نہیں دیکھتا ہوں تو خیر گودی چینل کیا دیکھ بتا رہے ہوگا تو آپ کمال ہوگا لیکن چلی آئیے میں تھوڑی بات بتا دیتا ہوں مجھے ارقینے کے گودی چینل سے یہ نہیں بتائے گئے تو اب بی بی سی کے آفیسز پر انکم ٹیکس کے چھاپے پڑے گئے تو یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ بی بی سی نے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں پوری کانگریز یہ کہہ رہی ہے شہوسینہ یہ کہہ رہی ہے وہ دھوٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں دنیا کا ایک مشہور پیپر ہے اور بھی نام میں بھی آنکہ گناہوں گا تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ایڈیٹرز گلڈ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بی بی سی کے آفیسز پر چھاپا یہ بی جی پی کا سیوائے بدلہ لینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور یہ بی جی پی کی انتہائی گھڑیا اور نیچ حرکت ہے کیوں آج سے پہلے کیا بی بی سی کے دفتر نہیں تھے آج سے پہلے انکم ٹیکس کبھی بی بی سی کے دفتر نظر نہیں آئے لیکن پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ ہٹلا رہا اور تانہ شاہی انداز میں کام ہو رہا ہے جو بھی ان کے خلاف بولے گا لکھے گا تو اس کو دبایا جائے گا کچھ لہ جائے گا لیکن کہتے ہیں نا کہ بے وقوفی میں کہیں زیادہ ہی بڑا حد ڈال دیا ہے تو اب بی بی سی بی بی سی نے کیا حرکت کی تھی اس کی سزا تو اس کو بی جی پی دینے ہی والی تھی کیا حرکت کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی انڈیا دی موڈی پویسچن جیہا اس میں بی بی سی نے کیا کیا اس ڈاکومنٹری میں کہ دو ہزار دو کے جو گجرات کے دنگے ہیں اس وقت موڈی جی سی ایم تھے گجرات کے گجرات دنگوں میں بربرتہ ہیوانیت آتنگوات درندگی کی مثال قائم کی تھی پورے ہندوستان کا ریکارڈ توڑا تھا گجرات کے دنگوں نے جب یہ موڈی جی وہاں پر سی ایم تھے تو اب بی بی سی نے کیا کیا کہ دو ہزار دو کے گجرات دنگوں کی پوری پول کھول کر رکھی اور پھر اس میں دائرکٹ بی بی سی نے کہا کہ دائرکٹ اس کے ذمہ دار خود موڈی ہے جو سی ایم سے آج پی اے میں اب ظاہر بات ہے کہ اس انٹرنیشنل لیبل پر موڈی جی کا اچھا چہرہ سامنے آ گیا پوری دنیا تھوکنے لگی بی جے پی تل ملا گئی بل بلا گئی بوخلا گئی تو اب بدلا تو بی بی سی سے لینا تھا جیہا پھر بی بی سی کے ایک شخص نے جو ہے بقاعدہ سپریم کورٹ میں بی بی سی کے خلاف بقاعدہ عرضی بھی دائر کیا کہ اس پر مکمل بین لگا جائے تو سپریم کورٹ نے وہ عرضی کر مار دیا کہ ایسی باولی حرکتیں مت کرو جیہا اب سپریم کورٹ سے بھی ان کو موکی کھانی پڑی تو پھر کیا کیا اپنی طاقت اپنے پاور کا ناجائز اور ناپاک استعمال کرتے ہوئے بی بی سی کے دفتروں پر چھاپے مار کر دبانے کو چلنے کا گھٹیا اور ناپاک طریقہ استعمال کیا کانگریس تو چلا کر یہ کہہ رہی ہے کہ ملک میں غیر اعلانیہ طور پر ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے جیہاں ادھو تھاکرے کا بھی بڑا بیان آیا ہے ادھو تھاکرے نے بلکل کھل کر یہ کہا ہے ادھو جی تھاکرے نے کھل کر یہ کہا ہے کہ بی بی سی کے دفتر پر انکم ٹیکس چھاپا ہم اس کے نندہ کرتے ہیں اور ادھو جی نے کہا کہ یہ بربریت درندگی کل پورے ملک کو کھا جائے گی آج یہ جو اندبقت گوبر بقت سمجھ نہیں پا رہے نا کل یہ بھی نہیں بچنے والے ہیں کیونکہ آگے چل کر جب ان کے بھی پیٹ پر پڑے گی اور ملک تباہی کی طرف بڑے گا تو یہ جتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسے سے ہیں بولنے والے حکومت کی پول کھولنے والے جب یہ ختم ہو جائے گے تو ان اندبقتوں کی اور گوبر بقتوں کی بات بولے گا کون اور باقی دوسرے جو دلال چینل ہیں وہ تو دلالی ہی کرتے رہیں گے تو ادھو چی تھاکرے نے کہا کہ یہ بربریت یہ درندگی کل پورے ملک کو کھا جائے گی اور سمی اللہ خان صاحب جو مشہور صحافی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مودی سرکار نے اپنا رخ پورا کلیر کر دیا کہ وہ مخالفین کو اپوزیشن کو چاہے اپوزیشن میں لکھنے والے ہو بولنے والے ہو پترکار ہو یا چینل ہو یا یوٹیوبر ہو یا کوئی بھی ہو بی بی سی پر چھاپے مار کر مودی سرکار نے کلیر کر دیا کہ ہم اپنے مخالفین کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے اور نیچ سے نیچ اور گھٹیا سے گھٹیا حرکت پر اتریں گے اور ظاہر بات یہ ہے کہ اگر بی بی سی پر چھاپے پڑ سکتے ہیں تو پھر مودی سرکار کے خلاف لکھنے بولنے والے دوسرے صحافیوں کے ساتھ مودی سرکار کیا کر رہی ہوگی کیا کیا پلان منا رہی ہوگی اور کیا کرے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں بی بی سی پر چھاپے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مودی سرکار کے اور بی جے پی کے کس قدر گھناؤں نہیں کھیل کھیلے جا رہے ہیں جی ہاں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بی بی سی انڈیا بی بی سی انڈیا کے خلاف مودی سرکار کی ان کاروائیوں کے نندہ کرتے ہیں اور ہم بحیثیت صحافی ایک جرنلسٹ اور ایک پترکار ہونے کے ناتے ہم بی بی سی کے ساتھ کھڑے ہیں قلم اور زبان کی صحافتی قوتوں کو صرف بھارت ہی میں نہیں بلکہ عالمی استعمار کے خلاف ایک ساتھ آنا چاہیے یعنی سمجھ اللہ خان صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بقاعدہ مودی سرکار اور بی جے پی سرکار کی اس نیچ حرکت کے خلاف آنا چاہیے جی ہاں تو ظاہر بات ہے کہ بی بی سی پر جو چھاپے مارے گئے یہ کب مارے گئے جب بی بی سی نے پول کھولی اس کے پہلے کبی بی انکم ٹیکس کو بی بی سی کے آفیسز اور دفتر نظر نہیں آئے ہیں تو پھر اپوزیشن تھوک رہی ہے اور اپوزیشن میں میں آپ کو بتاؤں کہ جی رام رمیش مہبوبہ مفتی مہوہ مہترہ کرتی رامہ راو ان تمام نے باقاعدہ بی بی سی کے آفیسز پر دفتر کے خلاف بولا ہے مو کھولا ہے اور بی جے پی کی یہ گھناؤنی سازش اور ناپات حرکت اس کو بتایا ہے لیکن بی بی سی پر چھاپے کو لے کر اب ظاہر بات ہے کہ بی جے پی بیچاری تلملائی بھی تو ہے کیونکہ لوگ تھونک رہے ہیں تو اب بی جے پی کہتی ہے کہ بی بی سی بی جے پی کے ایک لیڈر کا بیان آیا ہے جی ہاں بی جے پی کے ترجمان ہے گورو بھاٹیا بہت شریف انسان ہے ان کا بیان آیا ہے کہ بی بی سی سب سے کرپ اور بقواس کارپوریشن ہے جی ہاں ان کی پول گھولے تو سب سے کرپ اور بقواس کارپوریشن ہے جی ہاں اور جو ان کی دلالی کرے ان کو ارامات سے نواز آ جائے گا جو رات دن ان کے گھنگان گاتے رہے اور ملک کا ستیناس کرتے رہے اصل مددوں سے دھیان ہٹھاتے رہے ان کو سب سے اچھا چینل مانا جائے گا اور ان کے چینلوں کی کمی نہیں ہیں ان کے دلالوں کی کمی نہیں ہیں مگر ملک میں اب امرجنسی کا دور آ گیا ہے کانگریس کہہ رہے ہیں کہ یہ امرجنسی ہے غیر اعلانیہ طور پر یہ امرجنسی ہے اور یہ ناپاک حرکتیں ملک کو کھا جائے گی کیونکہ بی جے پی اب جو آزادی کا چوتھا اس تھمب اور چوتھا ستون تھا بی جے پی انگریزوں سے بھی زیادہ ظالم اور ہٹلر بن کے اس چوتھے ستون کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جیسے انگریزوں کے دور میں انگریز ان کے خلاف لکھنے اور بولنے والوں کو فانسی کے پندے پر چلاتے تھے یا دباتے تھے کچلتے تھے تو وہی انگریزوں کی چال بی جے پی اختیار کر رہی ہے لیکن میڈیا کو کچلنے کا کام گھٹیا ہے ناپاک ہے اور بےوقوفی بھی ہے دیشی شفہ لائے ہیں مرد اور روڑتوں کے تمام گپتروں کا علاج پہلی خوراگ مہرت انگریز اثر دیکھیں اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گے نمبر پر کانٹیکٹ کریں جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس جو ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سنجا کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کانٹ کیوں تھم سی جاتی ہے سنتھی پیٹ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیٹ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماسپیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں ساتھ جوڑوں میں ملتا ہے